سوئی ناردرن گیس کامپنی کے صدر دفتر میں وفاقی وزیر غلام سرور خان کی پریس کانفرنس وفاقی وزیر نے کہا کہ اپٹمہ کو سولہ اکتوبر کے بعد سبسیڈائز ریٹس کے مطابق گیس کے بلائیں گے ٹیکسٹائل سیکٹر کو سردیوں کے لیے چوبیس ارب روپے کی سبسیڈی دی جا رہی ہے خاد کے مقامی پیداوار بڑھانے کے لیے فرٹلائزر سیکٹر کو بھی مارچ تک سبسیڈی دیں گے سولہ اکتوبر سے آن ورڈ جو بلائیں گے وہ سبسیڈی والے آئیں گے سولہ اکتوبر سے پہلے والے جو بل ہیں وہ پچھلے ریٹس پہ آئیں گے اسے ہم کوشش کر رہے ہیں اگلے تھوڑا مکس بڑھا کے اسے اگلے نو مینے بھی ہم چلانے کی کوشش وفاقی وزیر کے مطابق سوئی ناردرن میں گیس لاؤسز دس اشارہ آٹھ فیصد ہیں گیس چوری پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے آئندہ سو روز میں تمام کمپنیوں کے بی او ڈی تحلیل کر کے ان کی تشکیلیں نو کی جائے گی جو ایک پرسنٹ ہے جسے یو ایف جی کہتے ہیں جس میں سوئی ناردرن کے دس اشارہ کچھ تقریباً گیارہ کے لگ بگ بنتے ہیں وہ ایکوالی ٹو بلین روپیز ہیں تو تھوٹین پرسنٹ اگر سوئی صدن کے ہے تو چھبیس بلین کے وہاں لاؤسز ہیں غلام سرور خان نے کہا کہ اٹھارمی ترمیم کے تحت قدرتی وسائل کی تقسیم کا فارمولہ تیہ ہے نظر سانی کا ارادہ نہیں کمپنیوں کے بورڈز میں سیاسی بھرتیوں کی بجائے پیشاور اور قابل لوگ آگے لائیں گے چودہ کے چودہ نئے بورڈ آف ڈیریکٹرز ہوں گے اور ان میں جیسے کمپنیز ایکٹ کے تحت یہ کمپنیز ریجسٹر ہیں تو میجورٹی نمبر جو ہوں گے وہ پرائیویٹ سیکٹرز سے ہوں گے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مسروفیت کے باعث پہلی مرتبہ لاہور آیا ہوں سیاست پر بات کرنے کا شوق ہے تاہم آج صرف سوئی نوڈرن پر ہی فاکس رکھنا چاہتا ہوں کیمرمن شان بشیر کے ساتھ سبغت اللہ چودری لاہور نیوز